اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب مجھ سے بہت ٹائم سے جو ہے نا بڑے بچوں کے فالتو وال کیسے ختم کیے جائیں اس کی ریمیڈی جو ہے نا بہت سارے لوگ کمنٹس میں اور ویسے میسج کر کے پوچھتے تھے تو آج کی ویڈیو اسی سے ریلیٹڈ ہے یہ وہ والا بازو ہے جس پہ میں پہلے روز کر چکی ہوں اور اس پہ جو ہے میں نے ون ٹائم یوز کی ہے ڈیفرنس آپ کے سامنے ہے اس کے لئے ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے جو بھی بنانا ہے میں کروں گی یہ ایک ماہ سے لے کر آپ بے شک دس سال کی عمر تک بچوں کے لئے بنائیں ان کو لگائیں یہ بلکل سیف ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہے اس کے لئے آپ کو کیا چاہیے آپ پہلے لیں گے بی بی آئل لے لیں یا آپ جو ہے نا اس کے لئے آپ اس کے اندر کوئی اور آئل لینا چاہیں جیسے سرسوں کا تیل یا کوکونٹ آئل آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اب نیکس چیز جو اس میں جائے گی وہ اس میں جائے گا شہد خالص شہد ہو تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ فائدہ ہمیشہ اسی کا ہوتا ہے نہیں تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو دوسرا جو بھی شہد ہے آپ نے جو ہے نا ہاف سپون اس کے اندر جو سپون آپ نے ون وہ لیا تھا ہاف سپون آپ نے شہد کا لینا ہے اس میں جائے گا ارکے گلاب ارکے گلاب کا بھی ایک چمچ جائے گا ایک چمچ آئل آدھا چمچ شہد اور ایک چمچ اب اس میں چلا گیا ہے ارکے گلاب اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ دودھ کچھا دودھ ہے یا ابلاؤہ دونوں آپ دودھ یوز کر سکتے ہیں بس ایک چمچ جو ہے نا ہمیں اس کے اندر دودھ کا جائے گا یہ جو ہے دودھ ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے بهیسن جو ہے وہ ایک چمچ جو ہے اس میں بیسن جائے گا اس کے اندر جو آئل اور یہ ملک ہے جو بچے کی سکن ہے اس کو بہت اچھا مویسترائز کرے گے یہ بهیسن ہے اس سے جو ہے نا سکن صاف ہو گی اس پہ جتنی میل کو چیل ہے وہ صاف ہوگی اور یہ ہے اس کے اندر جی چاول کا آٹا یہ بھی جائے گا اس کے اندر ایک چمچ یہ چاول کا آٹا جو ہے نا یہ رنگ بھی گورا کرتا ہے اس سے جو ہے کلر بھی صاف ہوگا فیر ہوگا اور جو باقی چیزیں ہیں جس سے ہمارا جو بھی مقصد ہے ہمارا اس سے جو بال صاف کرنا وہ بھی اس سے پورا ہوگا کلر بھی صاف ہوگا اور بال بھی صاف ہوں گے کہ آپ بچے کی سکن کو کوئی نقصان نہیں دے گا آپ بلکل اس کو بے فکر ہو کے بنا سکتے ہیں اس کو میں نے اچھی طرح سے دیکھے مکس کر لی اور مکس کرنے کے بعد یہ اس کی کنسسٹنسی ہوگی جتنی میں نے آپ کو کونٹیٹی بتائی ہے آپ اتنی کونٹیٹی ڈالیں گے تو اس کے بعد جو ہے آپ کا یہ تھک سا جو ہے پیسٹ بن جائے گا میں آپ کو وہی ریمیڈی بتانا چاہتی تھی جو میں نے خود ٹرائے کی ہو اور جس کے ریزرلٹس میں دیکھ لوں اور جو بیسٹ ہوں ریزرلٹس وہ ہی میں آپ کو بھی بتاؤں میرا بچہ جس پہ میں نے یہ ٹرائے کیا اس کی عمر دو سال ہے جو ہے اس کے ریزرلٹس ہوں گے وہ بھی آپ کو ابھی ساتھ ہی نظر آ جائیں گے یہ یہاں پر دیکھیں بچے کے بازو پر بال ہیں اور اس ایج میں جو بال ہوتے ہیں بے شک آپ کا بچہ دو سال تین سال پانچ سال کا بھی ہے تو وہ اتنے موٹے اور سخت بال نہیں ہوتے وہ باریک ہوتے ہیں اور ان پہ جب آپ یہ پیسٹ بلا کے لگائیں گے اور جس طریقے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گی آپ اپلائے کریں گے تو ان کے بال انشاءاللہ بہت جلد وہ ختم ہو جائیں گے آپ نے اس پیسٹ کو لینا ہے اس طرح سے جہاں پہ بال ہیں وہ آپ نے رکھ کے اس کو جو ہے ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنا ہے تین سے چار منٹ کے لئے میں ہلکے ہاتھ سے مساج کر رہی ہوں اس سے بچے کو بلکل کوئی تکلیف نہیں ہوگی آپ نے زور سے نہیں کرنا یہ آپ بچے کی باڈی پہ کہیں بھی لگا سکتی ہیں جہاں پہ آپ کو لگے کے بال زیادہ ہیں جیسے کہ ماتھے پہ ہے یا آپ نے جو ہے فیس پہ کہیں لگانا ہے آپ نے بازو پہ لگانا ہے یہ بچوں کے لئے بالکل سیف ہے آپ اس کو کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تین سے چار منٹ مساج کرنے کے بعد میں اس کو چھوڑ دوں گی اور اس کو چھوڑنے کے بعد میں پھر جو ہے تین سے چار منٹ کے لئے ویٹ کروں گی آپ اس کو چاہیں تو ڈیلی بھی کر سکتے ہیں لیکن ڈیلی یہ کرنے سے جو ہے بچہ تنگ ہوگا تو آپ اگر اس کو ایک ویک میں دو دفعہ بھی یہ کر لیں گے تو آپ کو ریزرٹس بہت جلدی ملیں گے میں نے جو ہے یہ اپنے بچے پہ ایک ویک میں دو دفعہ جو ہے وہ میں اپلائے کر دی تھی دو سے چار تین سے چار منٹ گزر جانے کے بعد یہ تو ہے تھوڑا سا جو ہے ڈرائے ہو گیا اور اس کو بہت زیادہ ڈرائے نہیں کر دینا کیونکہ جب پھر آپ ڈرپ کریں گے زیادہ ڈرائے کر کے تو اس سے جو ہے بچے کو پین ہو سکتی ہے ٹھیک ہے آپ نے تین سے چار منٹ ویٹ کرنا ہے جب یہ اس طرح سے جو ہے تھوڑا بہت ڈرائے ہو گیا تو اب میں اس کو جو ہے یوں سکرپ کروں گی سکرپ کرنے سے کیا ہوگا کہ میں اس کو جیسے جیسے سکرپ کرتی جاؤں گی ویسے ویسے سکرپ کے ساتھ یہاں پہ دکھانا چاہ رہی ہوں کہ جیسے جیسے میں اس کو رب کر رہی ہوں دیکھیں جو بچے کے بال ہیں وہ ساتھ ساتھ اس کے چھوٹے چھوٹے باریک بال ہیں وہ گول ہوتے جا رہے ہیں جب وہ گول ہو رہے ہیں تو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ وہاں سے جو بال ہے وہ اب اتر جائے گا وہ بالکل یہ جڑ سے بال نکلیں گے یہ ٹوپتے نہیں ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے گول ہو گئے ہیں ابھی میں آپ کو جو ہے دکھاتی ہوں اس کا جتنا بھی نیچے سکراب ہے وہ نیچے گرتا جا رہا ہے یہ دیکھیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ یہ اس طرح سے یہ جو گول ہو رہے ہیں یہ بال یہاں سے یہ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ہوگے یہ یہاں سے اتر جائیں گے اگر میں اب اس کو یہاں سے پکڑوں میں نے اس کو بہت زور سے نہیں کینچا میں نے بالکل آرام سے اس کو پکڑ کے اتارا ہے تو یہ سب بال جو دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں آگئے ہیں یہ ٹوٹے نہیں ہیں یہ جڑ سے نکل گئے ہیں یا آپ کو یہ بال نظر آ رہے ہوں گے میری ہاتھ پہ تو اس طرح سے جب آپ بھی یہ لگا کے اپنے بچے کو یوں اس طرح سے یہ سکراب کریں گی تو اس طرح سے سارے بال جو ہے یہ اترتے چلے جائیں گے مجھ سے کافی ٹائم سے جو ہے وہ پوچھا جا رہا تھا اور اس لیے جو ہے نا میں بلکل یہ بہت ہی بہترین اور سیف بلکل ریمیڈی بچوں کے لیے ہے آپ یہ لگائیں اور یہ دیکھیں اس کے بعد یہ اس بازو پہ میں نے جو ہے آسات سے آٹھ دفعہ بچے جو میں اپلائی کر چکی ہوں اور آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ کتنا ڈیفرنس ہے وہاں پہ تقریباً بال ساف ہو چکی ہوں اور اس پہ جو ہے نا میں نے ابھی فرس ٹائم جو ہے ابھی آپ لوگ کے سامنے جو میں نے یوز کی ہے تو یہاں پہ بھی دیکھیں بلکل بیچ بیچ میں سے کہیں کہیں سے جو ہے وہ بال ساف ہو گئے اور اوپر جو ہے نا تھوڑے بہت رہتے ہیں یہ بھی انشاءاللہ تھوڑے ٹائم کے استعمال سے ختم ہو جائیں گے امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آئیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ